اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیزن ون ایپیسوڈ سکس کے ساتھ میں میں آپ کا میزبان عبدالغفار آپ کے حاضر خدمت ہوں میں کافی وقت سے ہم لوگ جو ہے کمنڈ بوکس نہیں بنا پا رہے تھے جو سنڈے کا کمنڈ بوکس جو آپ کے سوالات کے جو جوابات ہمارے لئے دینے ہوتے تھے وہ جوابات ہم نہیں بنا پا رہے ہیں کسی مجبوری کی بھی آت پا اس لیے آپ سے ہم ناظرت چاہتے ہیں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ کہ ہم اس پروگرام کو آگر نہیں بڑھا سکیں اس لیے میں آپ لوگوں سے آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ دبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو جو سنڈے کا مرد لوگ سوالہ پروگرام ہے اللہ دبارک و تعالی اس میں ہماری مدد فرمائیں زیادہ سے زیادہ اور آپ لوگ اس میں دعا فرماتے رہے ہیں ہمارے لئے اب ہم بلا کسی تاخیر و تمہید کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور سوال ہے ایک ابو اکرمہ فیضی صاحب کا یہ سوال کرتے ہیں معلوم کر رہے ہیں کیا لڑکا یا لڑکی اپنی شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں یہ بھائی سوال کر رہے ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ آپس کی جو لائف کی زندگی ہوتی ہے جو شادی سے پہلے کی ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی جو زندگی گزرتی ہے تو ایسا ہوتا ہے بعض لڑکے اور بعض لڑکیاں آپس میں کسی سے ناجائش تعلقات کر لیتے ہیں پھر شادی کرنے کے بعد میں پھر ایک دوسرے کو آپس میں بتاتے ہیں کہ میری لائف کس طرح سے گزری ہے میں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے تو کیا آپس میں اس طرح سے جو بات کرتے ہیں وہ باتیں بتا سکتے ہیں یا نہیں تو اس سلسلے میں بہت اچھے سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے گھروں کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے اپنے کسی بھی فرینڈ سے جو آپ کا تعلق رہا ہے یا کسی بھی طرح سے آپ کا تعلق رہا ہے ناجائز آپ ہرگز کسی سے شیئر نہ کریں کسی سے نہ بتائیں چاہے آپ کی بیوی ہے یا آپ کا جو ہے اگر کوئی بیوی ہے کوئی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہرگز ایسی ایسی باتیں نہ بتائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اور جس پردے کو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے آپ اس پردے کو ہٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سخت نہ فرمانی کر رہے ہیں جس کا وبال سخت ہو سکتا ہے گھر برباد ہونے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس بنیاد پر آجزہ نہ درخواست میں کرتا ہوں کہ آپ اس میں ایک دوسری کے زندگی کے بارے میں نہ بات چھیڑے نہ بات معلوم کرے اور نہ کسی سے بات اپنے بارے میں بتائیں دوسرا سوال ہے ایک بھائی صاحب کا بھائی سوال کرتے ہیں بھائی کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ہمارے یہاں پر لوگ باق کہتے ہیں کہ زبان کے وقت قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اور نہیں رات میں بارہ ایک بجے پڑھنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے یعنی لوگوں کا کہنا کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے محمود علی انڈیا لکھنا اسے ہیں تو میرے بھائی قرآن کریم افضل ذکر ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے ایک بہترین ذکر ہے جس کے بارے میں آقا قریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سب سے افضل ذکر ہے تو وہ قرآن ہے اس لیے قرآن کریم افضل ذکر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی روایت میں منع نہیں فرمایا کسی حدیث میں منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ بارہ بجے نہیں دلاوت کر سکتے قرآن کی دن میں یا رات میں آپ جس وقت میں چاہے اپنا قرآن کریم کھولے پڑھے بغیر دیکھے پڑھے حفظ سے پڑھے جیسے چاہے جس وقت میں چاہے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا اور جو یہ صحاب کہہ رہے ہیں یا کوئی صاحبہ کہہ رہی ہے تو یہ صراحبہ بلکل غلط کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے خالد بھائی کا ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ بہت اچھی ویڈیو ویڈیو ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں انہوں نے لکھا ہے شوٹ لکھ دیا تھوڑا سا بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں اس کے سلسل میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں اثر اور فجر کے بعد قضا عمری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ خالد بھائی سوال معلوم کرتے ہیں کہ قضا عمری جو ہمارے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کو فجر کے بعد میں اور اثر کے بعد میں جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا قضا عمری اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اصل میں اس سلسلے میں بہت ماضح بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نشات فرمایا ہے کہ آپ اثر اور فجر ان دونوں وقتوں میں نماز نہیں ہے کوئی سجدہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور اثر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت میں آپ قضا عمری بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نفل صبح فجر میں اور اثر میں ان دونوں وقتوں میں نفل نماز نہیں ہے نفل سجدہ نہیں ہے کوئی سجدہ کا مطلب یہ ہے لہٰذا اگر آپ کی قضا عمری نماز ہے تو آپ اثر کے بعد ادا کر سکتے ہیں ایسے ہی فجر کے بعد آپ اپنی قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں فلا حرج علیہ السلام کوئی حرج نہیں اگلی سوال ایک بہن جی کا ہے بہن سوال کرتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک سوال تھا اگر عورت کو سفید پانی آتا ہو تو کیا گسل کیا جائے گا یا گسل نہیں کیا جائے گا ماریا گجراس سے یہ بہن ہے ماریا گجراس سے سوال کر رہی ہے کہ عورت کو جو سفید پانی آتا ہے اس سے ہسل کیا جائے گا یا ہسل نہیں کیا جائے گا اس کو ہمارے یہاں عورت میں لکوریہ کی بیماری بھی اس کو بہت دے ہیں تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ جس وقت میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو بھی مردوں کو میرے خیال سے اس کو جو ہے دھاد بہت دے ہیں سفید پانی جو مردوں کو آتا ہے اور اس کے اندر بڑا کمر میں درد ہوتا ہے تو یہ سفید پانی عورتوں کو بکسرت آتا رہتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جب عورت کو سفید پانی آ رہا ہو تو اگر وہ پانی مسلسل جاری ہے ایک تو پانی ہے کہ تھوڑا آ گیا بھئی تھوڑی سا آ گیا دو گھنٹے کے لیے ختم یا پیشاب کرنے کے لیے گئے پکھانا کرنے کے لیے استنجا کرنے کے لیے تو کسی بیواری کے وجہ سے ہے تو جو ہے اس وقت میں تھوڑا بہت لکھ لیا ہے یا چلنے فرنے میں زیادہ چلنے فرنے میں لکھ لیا ہے یہی ہے کہ گرمی ہو گئی اس کی وجہ سے لکھ لیا ہے اور ایک یہ صورت ہے کہ مسلسل لکھلتا رہتا ہے پہلی وہ جو صورت میں آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ وہ ایک گھنٹے میں ایک بار آ گیا دو گھنٹے میں ایک بار آ گیا تو اس کی سفید پانی کا آنے سے جس جگہ پر پانی یہ لگ رہا ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا آپ کا لہٰذا آپ اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے دین مرتبہ دھوئے اور ہم مرتبہ نیچونے کے بعد میں آپ کا کپڑا صاف اور پاک ہو جائے گا اور اس سے آپ کو وضو بھی ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر آپ کے پاس میں اتنا وقفہ ہے کہ ایک فرض نماز ادا کر سکے تو آپ جو ہے وضو کریں اور پھر اپنی نماز ادا کریں لیکن اگر کسی کو سفید پانی مسلسل آتا رہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے ملی پانی نہیں رکھتا تو یہ پھر معذور ہے معذور شرعی کا حکم الگ ہے معذور شرعی کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے اپنا ایک موضوع کریں کتنا ہی پانی آ رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی استحاذہ کا بھی حکم ہے جو عورت کو خون مسلسل آتا رہتا ہے ایک تو سفید پانی ہے اور ایک عورت کو استحاذہ کا خون ہے وہ بیماری کا خون ہے وہ بھی مسلسل آتا رہتا ہے اگر وہ مسلسل آتا رہتا ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ہے جس میں آپ فرض نماز ادا کر سکے تو ایسی صورت کے اندر معذور ہے معذور شرعی کا حکم یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ نیا موضوع کریں یہ اس میں معذور شرعی کا حکمہ ہوتے ہوئے آپ کے لیے اس سوال کا جواب ہے کہ آپ جو ہے وقت کے لیے وضوع کریں یہی پہلے ہمارا احتتام ہوتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو مسلسل یوں بھی چلاتا رہے ہیں میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتہ